میاں والی سے مریم نواز کے الیکشن لڑنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے سابق ایم پی اے علی حیدر نور خان نے بتایا کہ لیگی کارکران کے جانب سے آئے روز مطالبے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے مگر میاں والی کے قیادت آلہ قیادت کے فیصلے کی پابند ہے بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر مجاز جی اختر بتائیے گا پاکستان مسلم لیگ آئے روز وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو عبائی ظلہ ہے یہاں پہ متحرک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج مختلف پی پیز کے جو نوٹفکیشن ہیں یوت وینگ کے وہ ہوئے ہیں اور جہاں پہ ایک پروکار تقریب منقض ہوئی ہے جہاں پہ سابق ایم پی اے علی حیدر نور خان پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر صوبائی وزیر ایم پی اے امانت اللہ خان شادی خیل اور ظلہ میاں والی کے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ملک فروز جوئیہ نے اپنے ہاتھوں سے تمام جو عدداران ہیں ان کو نوٹفکیشن دی ہیں اس وقت ایم پی اے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے بات کریں گے سر پاکستان مسلم لیگ آئے روز متحرک ہوتی نظر آ رہی ہے جہاں پہ آج نوٹفکیشن ہوئے ہیں ہم آپ سے یہ پوچھیں گے سر کہ ایک افواہ گردش کر رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں میاں والی سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں کیا یہ اسی کی تیاریاں ایسا یہ ایکشلی اختر بھائی اس وقت یہ کارکنوں کی طرف سے بہت شدت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کیونکہ سب سے بڑی سیاسی قوت میاں والی میں مسلم لیگ نون ہی ہے اور جس طرح پچھلے الیکشن میں ووٹ چوری کیے گئے اور اس سیلیکٹڈ کو کیونکہ وہ اس زلے سے تعلق رکھتا تھا ایسا میرا خیال ہے گفت اس سے یہ زلہ گفت کیا گیا اور یہاں زیادہ میٹھا ڈال دیا گیا بنیس پر دوسری ازلا کے کیونکہ وہ یہاں سے خود تعلق رکھتا تھا اس وجہ سے کارکنوں کے اندر یہ شدید مطالبہ زور پکڑا ہے اور نہ صرف کارکنوں میں میاں والی کے تمام میں نے تو دیکھا ہے کہ عوام کے اندر یہ مطالبہ شدت سے زور پکڑا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اینے نائنٹی سیکس میاں والی سے الیکشن لڑیں اور انشاءاللہ کارکنوں کا مطالبہ ہے اس پہ پارٹی بیٹھے گی پارٹی اس پہ سوچے گی اور جو قائدین کا فیصلہ ہوگا ہمیں تو وہ قبول ہوگا بہرحال ہاں کارکنوں کی طرف سے یہ مطالبہ بہت شدت سے زور پکڑا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ میاں والی سے الیکشن لڑیں جی پاکستان مسلم لیگ